موسیقی بہت اچھا چل رہا ہے اس کے بعد یہ سمال منی دول ہیں شاہی دول جی اور چکن گئے گئے جی چکن گئے اور یہ ہمارا فرائی سسٹم ہے یہ ہمارا فرائی سسٹم ہے یہاں پہ ساری سسٹم ہے یہاں پہ ساری سسٹم کلیباً شام کو چار بجے کے بعد ہم گرمہ گرم چیزیں فرائی کر کے بیجھتے ہیں ساری ورائیٹی ہم فرائی کر کے بیجھتے ہیں اور یہ یہاں پہ سسٹم پہ فرائی ہوتا ہے تیسٹی فروزن یہ دیکھئے ہیں یہاں پہ جو ہے اور چیز رول ہے اور چیز سموسا بھی ہے اور رول بھی ہے اور جو ہے یہ دیکھیں چگن ڈونرز بھی ہیں چپلی کواب سب سے پرانی اور مشہور دکان یہ دیکھیں سہیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے فرائی ان فرائی بھی چیزیں ملتی ہیں ان کے پاس تو چلے آئیں السلام علیکم میں ہوں آشی چورن چٹنی سے اور آج ہم آئے ہیں ہیدری پہ اور یہاں پہ جو ہے فیروزن سموسے آئیٹم ملتے ہیں رول سموسے چیز رول آپ یہاں پہ آئیں اور تو آئیں چلے ہم ان کے آنرز بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے میں دے رہے ہیں اور ان کی شاپ کو کتے سال ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو چلے آئیں پھر چورن چٹنی کے ساتھ سموسے وآلیکم السلام بھائی آپ کے پاس کون کون سے فروزن آئٹم فروزن آئٹم مہم آل فروزن آئٹم ہمارے پاس 45-50 کے قدیب فروزن آئٹم ہمارے پاس جس میں سے جس میں سے ہمارا یہ کون سموسے اس کے اندر چیز ہوتی ہے بیٹھ کر موپے لگا ہوا یہ ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا چلے اس کے بعد یہ سمال منی دول ہیں شاہی دول چکن کے زیادہ تر چیزیں ہمارے پاس چکن کی ہیں جو بیف کی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا یہ بیف کے چپلی کباب ہیں اس کے علاوہ یہ وانٹون کے علاوہ اور یہ ہمارے سیک کباب ہیں چکن کے اور منی پیزا پاف ہیں ہمارے بیٹھ کے اندر بناوا ہوتے ہیں چکن کا مثال ہوتا ہے اس کے اندر اور ہمارے سب سے اچھا اٹم یہ کٹلس ہے چکن کی انڈے میں ہمارے پاس وان بائٹ رول ہیں پیوز چکن کے اس کے اندر لائٹ سی سبزی بھی مکس نہیں اس کے اندر پیوز چکن کے ہوتے ہیں چوبیس پیس ہوتے ہیں اور اس کے بات پیوز چکن کے ہمارے پاس ڈونٹ ہیں پرائز بتاتے جائیں ڈونٹ میں ہم سری انڈیٹ کی ہیں بارہ پیس ہیں اس کے اندر یہ ہمارے پاس دال کے سموز ہیں یہ ملائی بوٹی رول ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارا بہت اچھا چل ہے جو بھی ایک گفہ لے جاتا وہ سیکنڈ ٹائم مانگ ہے ہم سے یہ تین سو روپے کے بار ہیں اور ہمارے پاس چیز سموز ہے یہ دو سو بیس روپے کے بار ہے مائیو رول ہے ہمارے پاس یہ بہت اچھا چل ہے ہمارے پاس یہ بھی 300 کے 12 پیس ہیں اور بار بی سموز ہمارا کافی ایسے سے چل رہا بہت اچھا چل رہا یہ بھی 300 کے 12 پیس ہیں اور کیمی سموز ہمارے پاس 180 کے 12 پیس اور آلو کے سموز 150 کے 12 پیس اور اس میں آلو 1 بائٹ ہمارے پاس یہ 180 کے 24 پیس ہوتے اور اس کے بعد ہمارے پاس چیمی چانگ ہے یہ 200 کے 6 پیس اور ہمارے پاس چکن کے سموز ہیں 180 کے 12 پیس اور سپائسی بیڈ رول ہے یہ بھی بیٹ کے اندر بنے بھی ہوتے ہیں سپائسی بیڈ رول 180 کے 6 پیس ہیں اور ہمارے پاس چلوز ہیں یہ 200 کے 6 پیس ہیں اور چائنیز رول بھی ہمارے پاس 180 کے 12 پیس ہیں اس کے بعد لولی پاپ کے آج ہیں لولی پاپ بھی ہمارے پاس 200 کے 6 پیس اور چیز سموز آپ نے دیکھا تھا چیز رول بھی ہمارے پاس یہ 220 کے 12 پیس ہیں اور ہمارے پاس چیز بال بھی ہیں چیز بال بھی پیوز چکن کے اور یہ 300 کے 12 پیس ہیں اور چکن من بائٹ ہمارے پاس 200 کے 24 پیس ہیں بار بی کی رول آپ نے دیکھا تھا اس میں سموز بھی بھی یہ بھی 300 کو 12 پیس اور ہمارے پر نگٹ بھی ہیں یہ 180 کے 10 پیس بھی ہوتے ہیں 12 پیس بھی ہوتے ہیں یہ اونر کے ہی ہیں السلام علیکم انکل السلام علیکم اللہ کا شکر ایٹی کی پس کلا انکل آپ یہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے میں تو اپنے والد کے ساتھ چھوٹی عمر سے چار سال عمر سے کام کرتا تھا اور مجھے اس شاپ کو اور اس کام کو کرتے ہوئے تقریبا 52 سال اور اس وقت بڑی کم آئیٹم ہوتی تھی یہ سموسے ہوتے تھے پکوڑے ہوتے تھے آلو کے مرچی کے پکوڑے ہوتے تھے وقت کے ساتھ جدت پیتا ہوتی کہ جدید ترین ہم کرتے گئے اور چینجنگ لاتے گئے ورائٹی دیتے گئے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے میری پوری جسے روزوں میں تکلیف ہو سینے پہ لگے اور ساف سترہ مال ہے اور بلکل ہی چکن میں بڑا خیال کرتا ہوں اور اس کا دوسری بات ہے کہ ہم کوریٹی بھی اچھی مینڈن کر رہے ہیں اور ریٹ بہت مناسب ہے ہم سے لوگ لے جاتے ہیں زیادہ زیادہ مال ہم سہل اچھے سرویس دے رہے ان کو بائیکی کے اوپر سرویس دے رہے تاکہ لوگوں کو رمضان میں روزے میں پریشان نہیں نہ ہو روزے کے بعد ہم ساری سرویس دیں رات کو تین وے تک ہم کوشش کریں گے لوگوں تک چیزیں پہنچ جائیں افطار تک اور تکلیف کم ہو دشواری کم ہو اور زیادہ زیادہ سہولت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم مہیا کریں گے اور انشاءاللہ ہم بوری قوالیٹی مینڈن رہنگے ریٹ مناسب ہوں گے ذائقہ بہت اچھا ہوگا ہر چیز کے فیلیور ابھی بھی میں گھر میں مسائلی کی ریسرچ کر کے آرہ مجھے سیس آئیٹم کے قریب پہنچ گئے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمیں ہمارے سے لوگ لے جائے اور ان کے دل سے ہمیں دعا نکلے بس یہ دب سے بڑی بات ہے جو ہمیں ملی اللہ پاک نے روزی میں بڑی پرکت دی مناسب ریٹ میں اور صاف سوٹی چیزیں بناتے ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو صحیح تندوسری میں رکھے اور تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام خیر و حافیت میں صحیح تندوسری کے ساتھ رکھیں پروردگار سب کو شفاہ دیں ہم چلتے جو رمضانوں کے علاوہ لوگ شام چیپس چائی کھاتے ایک سو بیس روپے میں ہے یہ اور یہ فنگر چپس جو چٹ پٹے اور مزیدار ہوتے ہیں چیلی مسالے والے یہ بلیک پیپر فنگر چپس جو تقریبا ایک سو بیس روپے یہ سادھے فنگر چپس ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے جو مسالہ نہیں کھا سکتے تو اس کے لئے سادھا فنگر چپ پر رکھتے اور یہ ایک سو بیس روپے باقی یہ مکس نیم کو ہے یہ مکس نیم کو جو ہے یہ بڑا اچھی طریقے سے بنایا ہوا ہے اور یہ بھی ایک سو بیس روپے کا دو سو گرام ہے اور یہ چھنے ہیں جو پھٹی کے جو تقریبا شوگر والے اور لوگ پسند کرتے ہیں عام دنوں میں کھانے کے لئے یہ چھنے یہ بھی ایک سو بیس روپے کے ہیں یہ گاٹیا ہے پیور بیس گاٹیا یہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں چھائے کے ساتھ بھی اور شوگر کے پیشن بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ بہت بکتے ہمارے یہ اسی کا باریک گاٹیا ہے جو تقریبا یہ دال موم ہے موم کی دال ہے یہ چنہ چور گرم بابو میں لائے بڑا مرضی دار یہ چنہ چور ہے یہ چنے کی دال ہے اور یہ آج کل پاپڑی چل روپے چھوٹی دائی پھلکی میں بہت اچھی رکھتی رمضانوں میں بہت کھاتے روپے اور یہ ریڈ بھی مناسب یہ نمکین چھوڑا دو سو گرم اکسو بیس روپے اور یہ دائی پھلکی بارک جو رمضانوں میں میٹھی دائی پھلکی بنانے میں آسانی دائی میں ڈلتی ہے یہ آج کل پان چھالیا جو بند ہے اس کی وجہ سے پان میٹھا مسالہ مو کو ساف کرنے کے لئے اور اور اچھے پاپڑ ہے یہ سارے بچوں کی ورائیٹی ہے رنگ وغیرہ رنگ پاپڑ یہ بجیا ہے جو بہت سے لوگ گھر میں سالن بناتے تھے تو اس میں کام آتا تھا یہ چینے 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 کی دال کی بنتے اور یہ پاپر ہے یہ سارے اور یہ ہمارے یہ جو بمبئی کی مشہور بیل پوری وہ اس میں یہ چھوٹی پوری ہوتی ہے اس پہ لوگ سیو آلو اور دہی کی چٹنی اور کھجور کی چٹنی رکھے بھی کھاتے ہیں چنے بغیرہ رگا کے اور یہ ہمارے میٹھے پارے جو ایک میٹھا سے چھے کر پارے اس طرح نمک پارے ہوتے اور یہ ہو گئی ہے یہ موم پھلی ہمارے پاس چار کسم کی ہے یہ وائٹ پھلی بغیر چھڑکوں کی چٹ پٹی مسالے والی یہ نمک والی ہے اور یہ لال موم پھلی سادی مسالے والی بھی اور بیسن پھلی بھی ہوتی جو بیسن کوٹیٹ ہوتی یہ پاپڑ سارے پاپڑ پر پر ہاں لوگ نمکو بارہ مہین لگتے ہیں لیکن اید پہ لوگ خواتین کھانا تو بناتی نہیں ہے مٹھائی ہاں اور نمکو اور ان سب چیزوں میں چلتا تو اید پہ بہت چلتا ہے بہت 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 لوگ گارڈن وغیرہ ہوتا تھا اور یہ جو ہے گروہ مندر سے آگے کھراجی پر آباد اس سے پہلے تھی ہماری دکان تھی جناہ مارکٹ میں مشہور ہماری دکان تھی والد کا مٹھائی کا کام تھا اور اس وقت تیل اور گھڑ کی مٹھائیاں بنتی تھی گیس نہیں ہوتا تھا لکڑی کے تقریباً چولے لگتے تھے اور کھڑائیاں لگا کے بنایا جاتا تھا اس کو سہولت میں رمضانوں میں یہ ہم نے پراتھے بھی رکھیں تاکہ سہری بغیرہ پراتھے اس کو ہاپ فرائی ہوئے میں گرم گھر کے پراتھے بھی کھائے جاتے اور یہ ہمارے بیپ کے بہترین لیڈیس کے آج کھواتین کو کوفتہ بنانے میں بڑی دکت ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہ ٹوٹ نہ جائے تو ہمارے پاس یہ بارہ کوفتوں کا پکیٹ ہے جو بڑی مناسب قیمت میں آپ اپنی ٹماٹر اور آلو پیاس کی گھرے بھی بنائیں اور دہی دور جو ہے وہ اس وقت ترقی آفتہ دور کے حساب سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے بڑے رولیں چکن چائنیز رول کہلاتے ہیں اس میں چکن ہنڈا بوائل کیا گو بی اور شملا مرچی اور ہری پیاس اور بلیک پیپر اور لائٹ نمک وغیرہ مسالہ بنا چائنیز بناتے ہیں اس کے برابر میں ہی ہمارے چیز رول کہلاتے ہیں یہ میں تقریباً چکن اور چیز اور سوڑا سا ویجیٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس کو چیمی چانگا بھی کہتے ہیں اور بوٹی رول بھی کہتے ہیں یہ تقریباً میکسکن اسٹائل پہ بنایا گیا ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ میکسکن اسٹائل پہ تیار کہتے ہیں اس میں گاجر شملہ مرچی ہری پیاز اور کیچپ چیز اور تھوڑا سا لائٹ مسالہ اور اس طرح بنا کے چکن کی چوٹی چوٹی بوٹیاں ہوتی اور یہ چیمی شانگا کہلاتا جو بہت مناسب ریٹ ہے یہ چالیس روپے کا تلاوہ ہے اور پہنتیس روپے کا کچھا ہے یہ کیمے کے سموسے ہیں اور یہ تقریبا فرائی سموسا کیمے کا ہے اس کے نیچے باربی کیو سموسا ہے جو یہ بہت زبزہ سے فل پیور چکن کا ہے اور اس کے برابر میں چکن اسٹک بوٹی تقریبا چکن کی ہوتی ہے اور یہ بڑی چٹ پٹی بنتی دیکھیں آپ کتنی بڑی بڑی بوٹی ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ آج چکن بھی کیا دام ہے لیکن ہم اپنی قواری اور اپنے میار کو قائم لگتے ہوئے اس کو سائز چھوٹا نہیں کیا ہے یہ ہمارے گجرات کے مشہور چکن آلو کباب اس کے پیچھے کٹلیکس پڑی بھی ہے وہ کٹلیکس جو ہے ذرا سی نظر نہیں آرہی کٹلیکس آگے کر دیں آپ تھوڑی سی اور یہ کٹلیکس کو لیے ہم نے اس کو بھار نکال ہے یہ ہمارے بوریو کی بڑی سپیشل ورائیٹی ہے اور یہ تقریبا ہمارے جماعت خانوں میں شادیوں میں لوگ آتے تھے کھاتے تھے اور یہ ساری ورائیٹی ہمارے جماعت خانوں سے نکلی لیکن روح تاریف کرتے تھے کہ کب آپ کی دعوت ہوگی لیکن ہم نے اس کو کومن کر دیا اور روزانہ شام کو ہم لوگوں کی دعوت کے لیے بناتے ہیں اور یہ چکن وانٹون ہے چکن چیز پیاس کے چکن چیز اور یہ آلو کی کچوری جس کو بٹاٹا بڑا بھی کہتے ہیں آلو بونڈا بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آلو کے سموز ہیں جو ابھی گرم گرم فرائی ہوکے یہاں آئے ہیں شام کو تقریباً یہ ساری چیزیں گرم گرم بنائی جاتی تھوڑی تھوڑی بنائی جاتی اور فرائی کر کے اپنے آئیل کے حساب سے اپنے کمپنیوں کے آئیل جو ان کو پسند ہوتا ہے تیل اسی حساب سے لوگ پسند کر کے اپنا فرائی کرتے ہیں لینے کے لئے کھانے کے آئیل جی جی تو آپ کو ان کی چیزیں پسند ہیں بیف سموسا میں لیتا ہوں ڈیلی اور چکن سٹک لیتا ہوں اچھا میں باربی سموسی لے کے جاتا ہوں حالو کو سموسے میرے گل والے بہت لائک کرتا ہے یہ چیزیں تو نورمل میرے گر آدھے جاتے دیتی اور رمضان مبارک میں جلی بھی دے دیتا ہوں تو ان کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے آپ ٹیسٹ بہت اچھا ٹیسٹ اچھا ہے کھانے میں اچھا ہے آپ کی فیملی کو پسند ہے جی 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 میں سٹیسفائیڈ 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 آئیئے آئیئے ہم نے رمضان کے لئے قریب ہی ہے تاکہ لوگوں کو فروزن مال اور رش کے ٹائم کم ہوتا ہے روزے میں تکلیف نہ ہوں یہاں پہ اپنا آؤٹلیٹ کھولا ہے یہاں ہم یہاں سے بھی چیزیں دیں گے آپ کو رنگ پاپڑ ہے جو چیز رنگ پاپڑ کہلاتے جو بچے بہت پسند کرتے بچوں کے لئے بیت یہ ٹیشری نیم کو ہماری انیس سو ستر سے دکان ہے یہاں پہ ہم رمضان میں سہولت کے لئے بنائے وائے اور یہ دیکھئے یہاں پہ یہ اوپر لکھا سموں سے بنانے والی پٹی رول بنانے والی پٹی دستی پہ لوگ بعض اپنے حساب سانہ پسند ہو دا ہے کسی کو چٹ پڑا تو ہم اسے سموں سے مانڈے لے جاتے اور بھرد کے وہ اپنے حساب سے اپنے مذہلے کے ساب سے بناتے تو یہ سہولت ہے ہمارے پاس سموں سے بنانے پٹی پٹی دستیاب ہے فرائے کریں اور پیٹ میں ڈالیں بھائی اتنی گرمی ہو چکی ہے میں بہا نکلی میں اس ٹائم شام کے چار ساڑھے چار بج آپ حالت دیں بہت زیادہ پسینے آرہے اور دھوپ بھی سورج پورا مو پہ آرہ رمضان میں بہت حالت خراب ہوگی روزوں میں تو اس سے بہتر ہے فروزن آئٹم لیں اور پیٹ میں ڈالیں وہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لئے لیڈیس کے لئے بہت بہتر جن جاتے نہیں لیڈیس ہی چاری کام کرتی ان کے لئے بہتر ہی نیئے صحیح نا چلیں پھر ہم ان کے نا جو فرائے ہوئے آئیٹم وہ آئیٹم 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 واہ 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 ماشاللہ ماشاللہ چیز ہی چیز اور چکن ہی چکن ماشاللہ ماشاللہ اتنے سستے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کتنی ماشاللہ سے اس میں چکن ہے چکن بہت مہنگی ہو چکی ہے اور انہوں نے چکنی چیز ڈالی ہے وہ بہت زیادہ ڈالی ہے تو آئیں اور اس کو لے جائیں اور فرائے کریں اور کھائیں تو میں پھر اس کو ٹرائی کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ چٹنی یہ چٹنی ہے اور اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے اچھا صحیح صحیح یہ ہم نے چٹنی لگائی یہ دیکھیں صحیح چاندار مزدار آپ لوگوں کے موں میں پانی آگیا ہوگا کھائیں اور لے جائیں اس لئے تو آسانی ہے لے جائیں اور پکائیں اگر پکانے کا دل نہیں کر رہا تو پکے پکائیں ملیں آپ لے جائیں اور کھائیں صحیح ہے تو چلیں ایک بائٹ اور لیتیوں میں بہت چٹنی کے چلیں 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 پھر ہم دوسری ان کی آئیٹم جو ہے ٹرائے کرتے ہیں اس کا نام جو ہے شنگا 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 نام رکھا یہ چھوڑا سا لوگوں کو کرنے کے لئے لوگ چائنیز پوڈ اور میکسکل اور اس طرح اس طرح اس کا نام بھی چائنیز چلیں اور اس کو کہتے بھی ہیں جو ہے بوکس پیٹیز بھی ہے تو اس کو ہم ٹرائے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ڈالا ہے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ چیز اس کے اندر ڈالی ہے چملا مرچ اور گاجر یہ چیزیں انہوں نے جو ڈالی ہیں آج کل بچوں کو بھی یہی پسند ہے اور بڑوں کو بھی یہی پسند ہے پھیکا پھیکا کوئی پسند نہیں کرتا آج کل چیز اور یہی چیز کھائی جاتی ہے چٹ پٹا پہلے ہم چٹنی لگا کے کھائیں گے پھیک ایسی کھائیں گے ہم پی لرہی نکل گئی مزیدار شمنا مرچ کے بھی اس میں زائقہ آ رہا ہے اور کاجر کا بھی زائقہ آ رہا ہے مزیدار شبان اللہ میں نے پہلے چھٹمی کے ساتھ کھائی تھی اب میں بغیر چھٹمی کے ساتھ کھا دے تغرنچ کا بھی زائقہ آ رہا ہے وہ بھی مزیدار ہے بہت اچھا ہے اور اس کی قیمت ہے انفرائی 35 کا ہے اور فرائی 40 کا ہے میری طرف سے بھائی چلیں ہم ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکنی چکن بیگ رہے ہیں واہ بھئی واہ اچھا اتنے میں برائیٹی چکن کی بہت کم لوگ ڈالتے ہیں اور ان کے میں چکنی چکن آپ یہ دیکھیں ریشے کتنے اوپر آ رہے ہیں آلو کم ہے اور چکن بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ بہترین ہے بہترین ہے سینڈوچ بنا کے اس کو رکھیں سینڈوچ کے اندر اور بچوں کو بنا کے کھلائیں بہترین ہے یہ لے جائیں میری طرف سے چلیں پھر اس کو ٹرائے کرتے ہیں چکر کریں گے وانٹون تو چلیں اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے اب ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں پاپڑی بھی ہے لوگوں کو پاپڑی بھی بہت پسند ہوتی ہے تو وہ پاپڑی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اتنی مناسب میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی کہیں بے بھی اسی وجہ سے ہم یہاں پہ آئیں آپ لوگ کو سستے سے سستا چیزیں ہم بتانا چاہ رہیں کہ آپ کے لئے بھی آج کل کی جو مہنگائی ہے اس میں اتنی ویرائیٹی آپ کو نہیں مل سکتی صحیح نا آپ کو بلکل صحیح ریٹ پہ ہم ویڈیو اسی وجہ سے بنا رہے ہیں یہاں پر ہم آئے ہیں ٹیسٹی نمکو پہ اسی وجہ سے آئیں کہ آپ کو آسانیوں کہ ان کی جو پرائس ہے بلکل صحیح ہے اور آپ لوگ آئیں اس کو لے کے جائیں بہت سے ٹیسٹی نمکو تھوڑا سا بورٹ کو پڑھئے ٹیسٹی نمکو ہماری دو شاپ ٹیسٹی نمکو کی ہے چوتھ ہی جو ہے وہ کسی نے ٹیسٹ لگ دیا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لئے تو ٹیسٹی نمکو ہے اور ہم لوگ کھڑے ہوں گے ٹیسٹی نمکو ٹیسٹی نمکو یاد اکے گا اور میرا نام مرتضی ہے میرے بیٹے کا نام حسین ہے اور عبدالقادر ہے ہم لوگ سب ہوتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ اتنی دور سے آئیں اور غلط دکان پہ جا کے کوئی غلط دی نہ کریں تاکہ بعد میں پتا چلے کہ وہ لوگ سمجھیں ٹیسٹی نمکو کا محال ہے ایسا نہیں ہے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالکل ہمارے برابر میں شاپ کھول کے بیٹے میں ہیں پہلے انہوں نے برانی نام رکھا تھا آپ نیو ٹیسٹ کر کے برانی فروزن کر کے بھی لوگ وہ ٹیسٹی کا ٹی دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ شاید یہی شاپ کی ہم ایڈ دیکھ کے آئیں تو ذرا پلیس دیکھے گا دیکھ کے آئیے گا میں ہر وقت موجود تو ہوتا ہوں لیکن کبھی میں کامتے جاؤں تو پھر بھی آپ بورٹ پڑھ لیجئے گا ٹیسٹی نیو کو فروزن این فرائی آئٹم اور اس پہ لکھاو ہے سب سے پرانی اور مشہور دکان ہماری ہے ٹیسٹر بھی لکھاو ہے یہ بھی دیکھئے گا آپ ٹھیک ہے تو یہ آپ سے ریکویشٹ ہے پلیس